اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد ویلکم بیک ٹو این ایدر ویڈیو فائنلی فیزکس کی جو پریکٹیکل کی ویڈیو ہے آپ کے پاس لے ہیں یہاں ہوں تو یہ ہمارے پاس جو بچے نئے ہیں چینل پر یہ سبسکرائب کر لو اور نوٹفکیشن کو بھی آن کر لو تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اکارڈنگ ٹو دن لیٹس نیشنل کریکلم آف ایڈرل بورڈ ہے اور یہ پریکٹیکل نوڈو فیزکس کی آپ اس کا دیکھ سکتے ہو باہر سے اور یہ ہمارے پاس جی منور حسین کاشف صاحب نے لکھی ہے چلو اس کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کو اپننگ وغیرہ پیجز ملیں گے اور ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں اور پھر ہم اس کو آگے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس جی اس کا پہلا پیج آ جاتا ہے اور جو کہ کرنٹ فیڈرل بورڈ فیزکس ہے جی سپروائز بھائی پروفیسروں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارا کوئی پروفیسر بھی یہ ہوگا یہاں پہ جو پروفیسر عبدالعفیز ہیں یہ پہلے فوجی فونڈیشن میں پڑھتے تھے تو یہ ہمارے پروفیسر بھی اس میں شامل ہیں تو یہ ہمیں اس کا عزاز حاصلتا تھا اور باقی عجاز احمد اور باقی بھی کوئی تھا بائی دوئے جو بھی ہے کمیسٹری میں بھی ہمارے پروفیسر ہیں ان پریکٹیکلز میں بڑے انوالو رہتے تھے اس کے بعد یہاں پہ یہ سارا کچھ آپ نے پڑھ لینا ہے ان کا جو بھی ہے اور نائنٹ کلاس والے دیفنیٹلی سوری ہے فسٹیئر والے پریکٹیکل تو آپ نے ابھی نہیں کرنے اس لیے اس والے پہ جو خالی چھوڑ دیں یا بے شک فیل کر دیں اس کو فیل کرنا سیکلو ایٹر سرٹیفائیڈ ایڈ مسٹر لڑکی ہو تو مسٹر لڑکی ہو تو مسس اگر اپنا نام رول نمبر اور کالیج وغیرہ لکھنے آپ نے یہاں پہ اور پریکٹیکل آف فیزیکس سے لیبارٹری آف فیزیکس ڈیش کالیج جو بھی کالیج کا نام ہے وہ لکھنے ڈیورنگ دی سیشن دوزار بائیس تیس لکھنے اکارڈنگ ڈو سلیو ساف بورڈ او انٹر میڈیٹر ایڈوکیشن دوزار سوری اسلامباد لکھنے نیچے آپ کے مسٹری کے ٹیچر کے یہاں پہ سائن ہونے چاہیے اور آگے آپ کے پرینسپل کے سائن ہونے چاہیے نیچے ڈیٹ بھی پڑی ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے جو پریکٹیکل تھے ٹوٹل نو پریکٹیکل تھے یہ تو اب ایکسکلوڈ ہوگے تو ابھی آگے چلتے ہیں یہ تو اب آپ نے نہیں کرنے یہ اگلے سال ہی اب بچے کریں گے تو یہ آپ کے پاس کتنے پریکٹیکل ہیں یہ الیون تو پہلے ہمارے پاس یہ ڈیٹرمائن ڈا ٹائم ڈیٹرمائن ڈا ٹائم کونسٹنٹ بائی چارجنگ کپسٹر اسی طرح ہمارے پاس یہ وائر بریج بلا آتا ہے اور آم یہ گراف بٹوین آر اینڈ آئی وی اور اسی طرح ہمارے پاس ویریشن آف ریزیسٹنس آف تھرمیسٹر اسی طرح انٹرنل ریزیسٹنس اور ای 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 اف آف سیل اسی طرح ہمارے پاس پلوٹنگ والٹ اور باقی یہ سارے کے سارے ایکسپریمنٹ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جی پریکٹیکل کاپی سٹارٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے اگر آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کل آپ سائنس دان بنو گے تو ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ کچھ اس نے پریکوشنز دی ہوئی ہیں یہ آپ نے فالو لازمی کرنی ہوتی ہیں یہ پریکٹیکلز میں وہ اگزامین نوٹ کر رہے ہوتی ہیں تو کیپ دو ورک اریا فری اب بوک کرنے در تو کام کی جگہ پہ کتابیں وغیرہ نہیں ہیں آپ نے جا کے پھینکنی ہے اور اس کے بعد نیور ورک لیب لمبالیم کپڑے ہیں لیکن کپڑے جو کرتے ہیں میں بھائیں چیزیں اٹھا ہوں یہ مجھے درس جا رہا ہے یا کپڑے کے سکول کپڑے جائیں پیارے پیشیر ہوں لینے خوبصوروں سکتے ہیں مجھے اٹھانے سکتے ہیں ہونوں میں لیب ہوں بچے جو بچے اب کوئی نہیں ہیں جب ان بچے کیوں اب ہمارے پاس کھو رہے ہیں اس کے بعد نیور تھرو اینیتھنگ انہا لے باٹری یوز اپریٹس جو اپریٹس لکھا ہے وہ یوز کرو اس کے بعد کوئی چیزیں لیب سے اٹھا کے نہیں لے کے چلی جانی اسی طرح آپ نے کیا کام کرنا ہے تھرما میٹر کو فورس وغیرہ نہیں کرنا اور یہ چیزیں جتنی بھی لکھی ہیں ساری نہیں کرنی واقعی ایم میٹر کو میشہ سیریز میں لگانا ہے اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں لکھی ہیں ان کو دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس سیچویشن ایم 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 ای جاتیت اورٹیفیشل طریقے یا اس کو آس پاس کے اسپطال لے کے جانا ہے برنز آ جائیں تو کولڈ وارٹر سے فلش کرنا ہے اس کے بعد آئی انجری ہو جائے جلدی سے آئی آئی کو رب نہیں کرنا اس میں پانی سا پانی کے چینٹیں مارنے اور اس کے بعد فینٹنگ ہو جائے تو کیا ہو جی سیفٹی اڈاپٹڈ آف ان کے اصاف الیکٹر شاک وہی آپ نے کرنی ہے باقی یہ فرس ٹیٹ میں ڈاکٹر نہیں ہو جو آپ کو ادھر فرس ٹیٹ برتانہ شروع کر دوں تو یہ آپ نے خود پڑھ لینی ہے اور یہ ساری چیزیں ٹپس لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھ لینے ساری کی ساری کو یہ میں آپ کو پرکٹیکل کرتے ہوئے ساری اسپلین کر دوں گا تو نیٹ لکھنا ہے آپ نے ایکو ریٹ ریزلٹس نکالنے اور موٹی موٹی میں پڑھ دے تو ٹیبلز ڈراؤ کرنے ڈائیگرانز ڈراؤ کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں آدھے سے زیادہ آپ کو آپ کو پڑھ لیتا ہے تو صرف آپ نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد لے باٹری کی نوٹ بک بنانے کے لئے آپ نے کیا کام کرنا ہے جی اس کو ہم پڑھ لیتے تھوڑا بہت اس میں یہ ہے کہ آپ نے نیٹ کلین بک آپ نے بنانی ہے اور باقی کیا لکھنا ہے جی یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں تو چلو یار آگے چلتے ہیں یہ ٹائم ضیا کرنے والی باتیں باقی آئیے آپ کا ایکسپریمنٹ نمبر ہوتا ہے ایکسپریمنٹ نیم یہ آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہوتا ہے اپریٹس بھی آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ دو اس کے بعد یہ ڈائیگرام جو ہے یہ آپ نے بنانی بنانی ہوتی ہے اور آگے چلو تو ہمارے پاس کیا ہو اور ہم نے کرنا ہوتا ہے یہ پروسیجر ہے یہ آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ابزرویشن کلکولیشن آپ نے لازمی لکھنی ہوتی ہیں یہ ٹیبل آپ نے لازمی لکھنا ہوتا ہے یہ پریکوشنز آپ لکھنا چاہتے ہو تو لکھو نہیں لکھنا چاہتے ہو تو نہیں لکھو یہ ہمارا یہاں پہ ریزلٹس پہ یہ انڈ ہو جاتا ہے تو یہاں تک آپ نے لکھنا ہوتا ہے باقی ہمارے پاس چونکہ یہ چپٹر ہے ہی نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں اپنی ٹینٹ فلی پریکٹیکل نوٹ بک پہ اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے ہمارا تو پریکٹیکل کاپی اگر آپ کی پھٹ بغیرہ یہ کام کرتے کرتے کیونکہ آپ بہت منتی ہو تو آپ نے کیا سین کرنا ہے کہ اس کو گلو بغیرہ لگا کے جوڑنا ہے وہ داگشہ کے نہیں لگانے اس طرح وہ یہی سمجھیں گے کہ کسی اور کی پریکٹیکل کاپی لی ہے بیچے سے پیش پھڑے ہیں اور سمجھتے ہو نا بس پھر وہ اگزامینر کو کوئی نہیں سمجھا سکتا جب برا وقت آپ کا آج ہے تو یہاں پہ رکو میں ایک منٹ پریکٹیکل آپ کو اپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ ہمارے پاس ہمارا فیسس کا پارٹ جو سیکنڈ ڈیر کے سٹارٹ ہو گیا ہے تو باقی آپ کا یہ پہلا ہے ڈیٹرمائن دا ٹائم کونسٹنٹ بائی چارجنگ اس کا آپ نے یہ اپریٹس لکھنے ہے اس کے بعد یہاں پروسیجر سے آپ نے شروع کر دینے پروسیجر لکھنے دو یو نو یہ ساری چیزیں نہیں لکھنی پروسیجر ہے یہ آپ نے لکھنے ہے اس کے بعد ڈائیگرانڈ ڈرہ کرنی ہے اور ابزرویشن اور کلکولیشن کرنی ہے گراف ہے تو گراف کو آخر میں جا کے بناو یہ گراف کی یہ بنے ہوتے ہیں تو مزید اگر آگے چلو تو یہاں پہ یہ پروسیجر فور ڈیس چارجنگ یہ سارا پروسیجر میں ہی آجاتا ہے اور یہاں تک یہ ٹیبل شیبل بنا کے نیچے ریزلٹس لکھ کے بس کر دینے ہیں تو وائی وائی وغیرہ کے لیے یہ کوسشن ہوتے ہیں یہ وائی وغیرہ کے جو بچے کہہ رہے تھے وائی وغیرہ کہاں سے کریں تو یہ وہ تو وائی وغیرہ کو ابھی چھوڑو پہلے کپیاں کمپلیٹ کرو واقعی یہ دوسرا ہے اس کا بھی یہی سین ہے آپ نے یہ پروسیجر لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈائیگرام ڈرہ کرنی ہوتی ہے ابزرویشن اور کلکولیشن لکھنی ہوتی ہے اور پرکوشنز نہیں لکھنی ہوتی بس یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ سارے پرکٹیکلز آپ نے دیکھ لینا ہے میں آپ کو آگے جا کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ ان کو آپ نے لکھنا ہے شکھنا کس طرح ہے در فیلڈ پہ جا کے تو اس طرح آپ نے ہمیشہ پہلا پیج آپ کا خالی چھوڑ دینا ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا ہو اور باقی اس سائٹ پہ آپ نے ڈائیگرامز بنانی ہے اور اگر آپ کی جگہ نہ بچ رہی ہو تو آپ ابزوریشن اور کلکولیشنز بھی یہاں پہ پینسل سے لکھ سکتے ہو اس پیج پہ پھر پینسل سے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا پینسل سے ہی لکھنا ہے بائی دوئے یہاں پہ ایکسپیرمنٹ نمبر ون لکھنا ہے یہاں پہ بھی نام آگے پورا کمپلیٹ لکھا نہیں ہے لیکن آپ نے پورا کمپلیٹ یہاں پہ نام پیچھے سے دیکھ لکھنا ہے باقی یہاں پہ اپریٹس کبھی اوپر ہیڈنگ ڈالنی ہے اپریٹس کی اسی طرح اوپر ایک پروسیجر ہے تو پروسیجر آپ نے اسی طرح لکھ کے جس طرح چیزیں پیچھے لکھی ہیں ایزیٹیز آپ نے چھاپے مارنے ہیں یہ والے ٹیبل بے شک آپ یہاں پہ بنا سکتے ہو زیادہ پیج زیادہ نہیں کرنے ہیں ان کو پینسل سے آپ یہاں پہ بنا سکتے ہو مزید اگر میں آگے چلوں تو اسی طرح یہ آپ نے سائٹس پہ ڈائیگرامز بنانی ہے یہاں پہ اوپر ایکسپیریمنٹ کا نام لکھنے ہے سوری نمبر لکھنے ہے اور ادھر نام لکھنے ہے اور پھر اس کو سٹارٹ کرنے ہے اور یہاں پہ اسی طرح آپ نے سارے ایکسپیریمنٹس لکھ لینے ہیں وڈائیگرامز بغیرہ اور ٹیبل بغیرہ ڈراڈ کر دینی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھتو آئی گی یہ ہوگی یہاں پہ اسی طرح آگے آپ نے سارے اوٹری کے سارے لکھ لینے ہیں اور آس پر جائے گھران بھی راہ کر دینی ہے تو امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو چاہیے کو لازمی سبسکرائب کر لو اور نوٹفکیشن کو بھی آن کرو تاکہ اسی تکی ویڈیوز دیکھتے رہو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنے بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ